ہلو اسلام علیکم ماری نیم اس میں مرسلو شکار اور آج پہ منا رہا ہوں کالو چکن پیاس میں ہم رڈی کانٹر کیوں اور باقی ضرورت کی چیزیں جو ہے میرے سامنے ہیں ادرک کا پیسٹ ہے لیسن، ہریمیٹس، پٹیٹوس ہے اور ٹوماٹر ہے اور ڈیک سی میں تھوڑا سا پائنگ لی ہے میں نے گلاس اس کے اندر لیسن، ہریمیٹس اور پیاس اس کو دم پہ میں پندرہ منٹ کے لیے تھوڑا سا ہیٹ اپ کروں گی تاکہ سب ٹیزیں جو ہے مچے سے بھائی ہو جائے اور یہ کچھ مسالہ چاہتے ہیں جو میں اس میں اٹ کروں گی اس میں ہزپے ذائقہ نمک ہے، ادرک ہے، اس کا پیسٹ ہے اور لال مرچ ہے، آورڈر ہے اس کا جو ضرورت کی چیزیں میرے سامنے تھی میں نے سب اس میں ڈال لی ہے اور یہ تھوڑا سا براون ہو چکا ہے پیاس اور بوائل ہوکے تھوڑا سوفٹ بھی ہوگے نو اس پہ میں تھوڑا سا ہوئی لیٹ کر رہی ہوں تاکہ میں اس اچھے سے فرائے کرلوں اور اس کو ساتھ سا جو ہے وہ آپ سٹیپ کرتے جائیں گے تاکہ یہ پلکل اچھے سے اپنا کلر شوٹ دیں سوڑا 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 ہے اور اس لئے اس میں نظر نہیں آئے گا کیونکہ موسلی جو ہے وہ اس کا جو پیسٹ وغیرہ ہے یہ نظر آئے تو سالن میں بہت عجیب لگتا ہے سو اے رسائید کہ یہ چیزیں نظر نہیں آنے چاہیے بلکل میرے ڈھوکے میں سوکے مسالہ پلچنا چاہیے میں اس میں سارے جو مسالہ چاہت میں نے نکال کے رکھے دیں گے اور میں اس کو اچھے سی فرائے کروں گے میں اس مسالہ پہنی پھ sai گے تاکہ یہ اچھی سی فرائی ہو جائے اور اپنا کھلٹا چھوڑ دے اور needles جو ہے وہ فرائے ہوکے اوپر تیب میں آنے لگ جائے تو دیکھیں کٹا اچھا مسالہ جو ہے وہارڈی ہو گیا اور اس کسی جو ہے وہ میں چکن ایڈ کر دوں گی تاکہ جو چکن ہے یہ بھی ساسا جو ہے وہ فرائے ہوتا جائے اور یہ ادھرک کا پیسٹ رہ گیا تھا یہ میرے آل رہی ہوں اب اس پہ اور اس کو اچھے سی موف کریں گے تاکہ ادھرک کا پیسٹ اس پہ مکس ہو جائے سیدھا مسارہ کتنا اچھا لگا ہے اس کا مسارہ اور اب اس پہ چکن ایڈ کر رہی ہوں جو کہ آلڈی میرے فرچ میں پڑا ہوا تھا سو آئی ڈیسائیڈ کیا چھانٹی چکن کی بنا لیتے ہیں اور چونکہ آلو بھی پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ آلو چکن بنا لیا جائے سو اس کو میں اچھے سے جو ہے اس کو فرائے کروں گی مسالے کے اندر تاکہ چکن کے اندر جو ہے وہ اچھے سے مسالہ چلا جائے اور اس پہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں تاکہ یہ اچھے سے بھونا جا سکے اور یہ دیکھیں کہ میں نے پیس سے پچیس پینٹ جو ہے وہ اس کو پکایا ہے اس پہ اور مسالہ جو ہے وہ چکن کے اندر اچھے سے جذب ہو چکا ہے اور اس نے ہلکا ہلکا جو ہے وہ اوئل بھی چھوڑنا شروع کرتی ہے ہم اس پہ تھوڑے سے ٹھوڑے سے ٹھوڑے ایڈ کر رہی ہوں انڈ پہ بکاوز ٹھوڑا جو ہے وہ بھی تھوڑے جوسی ہوتے ہیں اور اس لیے جو ہے وہ انڈ پہ اس کا ٹیس پہ اچھا ہاتا ہے اور اس کیا شکل دیکھنے پہ بھی اچھے لگتی ہے سو لاس پہ جو ہے میں پٹیٹوز ایڈ کر رہی ہوں اور ہم اس کو اچھے سے مسالہ کے ساتھ مون ہوں ہی اور اس کو ہم پان سے دس پینٹر جو ہے اس مسالے کے اندر ہچے سی مکس کریں پھر بعد میں جو ہے وہ میں تھوڑا سا پانے ڈال دیا ہے اور اوپر دھنیا ڈال دیا ہے دھنیا لکس ویری لیشیز پہلے آوڈا سالن اور پھر اس کو جو ہے میں دم پہ رک دوں گی 10-15 مینٹ کے لیے اور بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ اوئل اوپر آ چکے اور یہ پکے ہمارا تیار ہو چکے جو ہے آئی آئل ریڈی میک لوٹی اب جو ہے میری روٹی آئل ریڈی میں بنا چکی ہوں اور تھوڑے سی رائس تھے آئیس تھے ائیس تھنگے بھی خرم کر لی جنس آدھی اینڈ ہانیز ریڈی سوہو میں ہسانا ڈال رہی ہوں اور پھر بہت ہی جزیز تکے سے اس کی خوشبو بھی آرہی ہے اور ٹیسٹ بھی لگ رہا ہے کیونکہ یہ میں نے بنائی ہے اور اچھی ہی ہوگی یہ ہم اپنے روٹی کے ساتھ جو ہیں وہ اس کو تناول فرمائیں گے اور with rice now we are starting to take our dinner